کراچک علاقے بنس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چائے کے ہوتل کا مالک قتل ہو گیا پولیس حکام کہتے ہیں واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیو سولت جعفری سے جی سولت افدید کیجئے گا آج بکر سکت میں موجود ہوں بنس روڈ کے علاقے میں جہاں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رنما ہوا ہے اپدائی طور پر پولیس حکام کی جانت سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ چائے کا ہوتل ہے اور اس چائے کے ہوتل کا مالک جو کہ عظمت اللہ تھا اس کے سر پر ایک گولی لگی ہے جو کہ موت کا سبب بنی ہے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے چونکہ جو چائے کا ہوتل ہے یہاں سے نہ تو نگدی اور نہ ہی موبائل فونز جو چھینے گئے ہیں جس وقت فائرنگ کا واقعہ رنما ہوا اس وقت یہاں پر چار سے پانچ جو ہے وہ کسٹومرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اپدائی طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو عظمت اللہ تھا وہ ہوتل کا مالک تھا اور اس کا جو برادر نزبتی تھا وہ یہاں کھڑے ہو کر پراتے بنا رہا تھا جس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ رنما ہوا ہے عظمت اللہ کی لاش کو سویل اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے تحقیقاتی ادارے یہاں پہنچے ہیں اور تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کیا ہے جائے واقعہ سے نائنے مہم کا ایک خول بھی جو ہے وہ پولیس نے برامت کیا ہے تاہم واقعہ سے متعلق مختلف پہلوں سے جائے و تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے